اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان اسد کیانی ناظرین آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے سپیر ڈیو سٹوڈیو میں موجود ہیں محمد دل پذیر بارڈ صاحب دل پذیر بارڈ صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور ایک سوشل ورکر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے ان کا پاکستان آرٹسٹ ویل فیر ایسوسییشن کے سرپرست بھی ہیں جی بارڈ صاحب سلام علیکم جی بارڈ صاحب اچھے بارڈ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان سپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کیانی صاحب میں اس حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گا اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج مجھے یہاں پہ اسٹوڈیو میں موقع دیا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کرسکوں دیکھیں کراچی سے لے کے خیبر تک جتنے بھی آپ کے آرٹسٹس ہیں وہ کسی بھی لیول سے ہو وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو جن کا تعلق تھیٹر سے ٹیلیویزن سے بڑی سکرین سے ہو ریڈیو سے ہو یا پیچھے جو ساتھ سپورٹرز ہوتے ہیں میں ان سب کو اس میں کنسیڈر کروں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ہماری سوسائٹی کا ایک سافٹ ایمیج ہوتے ہیں اور یہ بڑے معصوم لوگ ہیں جس طرح سے اس وقت ایک ہجانی کیفیت ہے ہمارے ملک میں پھولی دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ طبقہ ڈسٹرگ ہوا وہ یہی آرٹسٹس ہیں میں بڑا مشکور ہوں ممنون ہوں سپیشلی پوٹوار کے آرٹسٹس حضرات کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور ہم نے یہ پاکستان آرٹس ویلفیر ایسوسیشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اس میں جناب رات خان صاحب اس کے جنرل سیکری ہیں ہمارا یہ ادارہ بنانے کا یہ ڈیزائن کرنے کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے ان بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے کچھ کر سکیں کچھ کر سکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے جو وقت حکومت ہے ان سے بھی کچھ مرات حاصل کر سکیں اور وہ تمام حضرات وہ تمام ایکٹرز جو بڑی سیکرین پہ موجود ہیں یا اگر ٹیلیویئن بھی موجود ہیں اور ان کا ایک اچھا نام ہے ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں اور انہیں لوگ دیکھتے ہیں اور وہ فیننشلی ماشاءاللہ سٹرونگ ہیں تو میں ان سے بھی ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنے ان تمام لوگوں کو جو آپ ہی کا فیلڈ آپ ہی کی انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو ان کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں پڑ سب وکلا کی معاشی حالت کے بارے میں کیا کہنا چاہیے اور ہمارے وہ وکلا جو ماشاءاللہ جن کے بڑے نام ہیں یا ایک اچھے مقام پہ موجود ہیں وہ تو ماشاءاللہ سروائیو کر لیتے ہیں اس کرنچ کے ٹائم میں لیکن وہ وکلا جو ڈیلی بیسیز پہ ہی کام کرتے ہیں چونکہ ہمارے جو کیسز ہوتے ہیں وہ سیول نویت کے ہوں کریمینل نویت کے ہوں یا باقی اور فیملی مسائل ہوں کوٹ کی حد تک تو چونکہ عدالتیں بند ہو چکی ہیں ایک کرنچ کا ٹائم چل رہے تو ان کے لیے جو فینینشل ہنڈرنس ہے وہ بہت زیادہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بار کو اس میں عالدوں کے رول پلے کر رہی ہے لیکن بہتر رول پلے کرنا چاہیے اچھے بڑھ سب سفید پوش لوگوں کی پہچاند کیسے کی جا سکتی ہے جی ماشاءاللہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس پویسٹن کو کیانی سب دیکھئے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ جو سفید پوش طبقہ تھا جسے ہم میڈل کلاس کہتے ہیں وہ بیچارہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا معاشرے میں جن کی ایک عزت بھی ہے ایک مقام بھی ہے اور انہوں نے اللہ تعالی نے انہیں دینے والا ہاتھ کیا ہوا تھا لیکن اس کرنچ کے وقت میں ان کے روزی روزگار ان کے کاروبار ان کے ٹھیے جو وہ سیلف ایمپلائیڈ تھے وہ سارے ڈسٹرب ہو گئے ہیں اب وہ ان کے پاس جو ایسٹس تھے میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ تک سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے ایسٹس کو گھر کی چیزوں کو سیل کر کے اپنے بچوں کی روزی روڑی کمائے کیونکہ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کو یہ فیل ہو کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے ہمیں انہیں جھوڑنا پڑے گا یہ اپنے گھروں میں مقید ہیں کہ گھروں سے باہر نہیں نکلتے یہ کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے انہیں مرنا تو عزیز ہو سکتا ہے لیکن یہ ہمارے آگے ہاتھ نہیں کلائیں گے تو میں تمام ان حضرات سے جو مختلف چینل سے مختلف انجیوز کے توسط لوگوں کو راشن بانتے ہیں راشن دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کی نشاندری کر کے ان کو یہ راشن یا ان کی مالی ہیلپ ان کی دہلیس کے گھروپ جا کے دیجئے بٹ سب سوشل ایکٹیوٹیز کیا کام ہو رہا ہے جی کیانی سب میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے الحمدللہ جو ہماری وارڈ ہے یا جو ہمارا ایریہ ہے اس کے حوالے سے ہم کافی ایکٹیو ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک تو لوگوں کو سوشل ڈسٹنسنگ سکھائیں اور لوگوں سے ہم ڈیکویس بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے انٹی کرونا سپری کے حوالے سے الحمدللہ کافی کام کیا وارڈ نمبر فائی وارڈ نمبر ٹین اور ڈیفرنڈ اور وارڈ جو ہیں مالی چکلالا کے انٹی پلس سو سے زیادہ ایسے گھر موجود ہیں جہاں پہ ان کی ریکویس پہ میری ٹیم نے انٹی کرونا سپری بھی کروایا شو بیز کی دنیا کے لیے کوئی پیغام کچھ پلان ترتیب دے رہے ہیں کہ ہم اپنے آرٹسٹس کو خوا انگا تعلق پوٹھوہار سے ہو یا پنجاب سے ہو یا پاکستان سے ہو سب ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں ہم ان کے لیے اپنے جو وقت حاکم ہیں ہم ان سے یہ ریکویس کرنے جا رہے ہیں بلکہ ان سے میٹنگز میں جا رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے آیا انشورنس کے لیے بات کر سکیں ہم ان کے لیے ای او بی آئی سے ان کی ریجسٹریشن کروا سکیں تاکہ انہیں آفٹر دا ایج آف سکسٹی انہیں کچھ نہ کچھ فنڈز ملتے رہے تاکہ وہ عزت کے ساتھ دھر میں بیٹھ کے اپنی روزی روٹی ضرور تھا سکیں یہ بہت شکریہ بڑھ